21 مائی جون کو یوگ دوست کارکرم میں عوم شبد کا اچاران ضروری کہ جانے کے آدیش کا دیواند کی اسلامی سکشن سنسطہ دارال ارم نے ویروت کیا ہے اور دارال ارم نے کہا ہے کہ اسلام میں عوم کہنا جائز نہیں جبکہ کین سرکار کی اور سے کہا گیا ہے کہ یوگ دوست میں عوم سب سے پہلے ہوگا اور عوم کے بعد سنسطہ کا منطر پڑھے جانے کی بات انویٹیشن کارڈ میں درج ہے دارال ارم نے اسی کا ویروت کرتے ہوئے اسے گیر اسلامی قرار دیا ہے اور اس دن ایسے جگہ نہ جانے کو کہا ہے جہاں یوگ قرائے جا رہا ہے دارال ارم کے مطابق مولانا عبو القاسم نومانی نے بہشکار کی بات کہی ہے وہیں اب مولانا خالد اشید فرنگی مہلین نے بھی اس کے بعد اپنا ویروت جتایا ہے ٹوائش منطرالے کی طرف سے آج 20 جون کو یوگ دوست کارکرم میں عوم شبد کا اچاران ضروری کیا جانے کی آدیش کا دیب بند کی اسلامیک سکشن اور سنسطہ دارال ارم نے ویروت کیا ہے اور دارال ارم نے کہا ہے کہ اسلام میں عوم کہنا جائز نہیں ہے جبکہ کین سرکار کی اور سے کہا گیا ہے کہ یوگ دوست میں عوم سب سے پہلے ہوگا اور عوم کے بعد سنسکرت کا منطر پڑے جانے کی بات انویٹیشن کارڈ میں درج ہے ڈارال ارم نے اسی کا ویروت کرتے ہوئے اس گیر اسلامی قرار دیا ہے اور اس دن ایسی جگہ نہ جانے کو کہا ہے جہاں یوگ قرائے جا رہا ہے ڈارال ارم کے مطابق مولانا عبو القاسم نومانی نے بہشکار کی بات کہی ہے وہیں اب مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے بھی اس کے بعد اپنا ویروت جتایا ہے اور بھارتی جانتہ پارٹی اس دیش کو کہیں نہ کہیں بیبھاجن کی راجنیتی پر ہمیشہ دیکھے چلتی وہ سماج کو بانٹنے کا کام کرتے ہیں اس سمیں عوم شبد کو انواری کرنے کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے یوگ جس کو کرنا ہے وہ کرے گا اور عوم انا وشکتہ اس میں عوم کی انواریتہ کر کے یوگ کبھی نقصان ہو رہا ہے آیوش منترالے کی طرف سے 21 یون کو پورے بھارت میں یوگ دیوست منایا جائے گا لیکن اس یوگ دیوست پر اب سیاسی بیونڈر کھڑا ہو گیا ہے کیونکہ آیوش منترالے نے اس یوگ دیوست پر عوم شبد کو انیوار کر دیا ہے جس کو لے کر دارو علوم نے سابطور پر اس پر پابندی لگا دی ہے ایسے میں ہمارے ساتھ خائر عشید فرنگی محلی صاحب ہیں ان سے ہم جاننے کوشش کرتے ہیں کیا پورا یہ ماملہ ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کیا پابندی لگانا ٹھیک تھا اور اگر نہیں تو یہ عوم شبد ہی کیوں جروری ہوتا ہے یہ دیکھیں ایک اچھی بات ہے کہ بسلے سال یونائٹڈ نیشن نے 21 جون کو ہندوستان کی ایک تجویز کو منظور کرتے ہوئے یوگا کو ایک انٹرنیشنل ڈے کے طور پر منانے کو یہ ہندوستان کی ایک بڑی کامیابی ہے اس کا ہم لوگ سواگت اور خیر مقدم کرتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ یوگا کو ایک محض ایز این ایکسرسائز لیا جائے اس میں کسی بھی مذہبی رسوم کو شامل نہ کیا جائے جس طریقے سے عوم شبد ہے یا کوئی دوسرے الفاظ ہیں جو کہ کسی ایک پرٹیکلر مذہب سے واپستہ ہیں اس کو اگر آپ اس میں شامل کریں گے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ملک کا جو سیکولر کیریکٹر ہے کہ اس کے خلاف ہے کیونکہ اپنے ملک کے سیکولرزم کے معنی یہ ہیں کہ اسٹیٹ کا کوئی ریلیجن نہیں ہوگا اور نہ کہ اسٹیٹ کسی ریلیجن کو پروموٹ کرے گا اس وجہ سے جو باتیں یوگا میں عوم یا اور دوسری رکھی گئی ہیں اس میں ہم لوگ کو اعتراض یہی ہے کہ اب یہ اس طریقے کے الفاظ اس میں شامل نہ کریں اس کو کمپلسری نہ کریں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے اگر عوم شبد کمپسری رہے گا تو کیا آپ لوگ یوگا کا یوگدینس کا جو دیوس ہے اس کو برکوائٹ کریں گے یقینی طور پر اگر آپ اس کو نہیں ہٹاتے ہیں تو مسلمانوں کو اس سے بڑا اعتراض آپ مسلم دھرگرو ہیں یہ توہاں راجنیتک سوال ہے کہ پہلے بھارت ماتا کی جائے انیوار کرنا کہ بھارت ماتا کی جائے کہنا بہت جلوری ہے اگر بھارت میں رہنا ہے اس کے بعد عوم شبد اس طرح کے سیاسی باؤنڈر سے کیا ثابت چاہتی ہے خاص طور سے آئیوش منترالے کی طرف سے یہ ایک انیوار کر دینا دیکھیں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ملک کو تعمی ترقی کے راستے پر لے جائیں اور جو شہریوں کی ضرورتیں ہیں اس کو پورا کریں اور تعمیر و ترقی کی طرف دھیان دیں اور مذہب کے مددوں کو جو مذہبی لوگ ہر ان کے اوپر چھوڑ دیں وہ سرکاری لیول پر مذہب کو اس طریقے سے فروغ نہ دیا جائے اس طریقے کی حرکتیں کرنے سے کہیں نہ کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی ایک پرٹیکولر ایجنڈے کو آپ آگے بڑھانا چاہتے ہیں جو کی ملکی گنگا جمنی تہذیب کے لیے خطرناک ہمارے ساتھ تھے خالی صلی اللہ علیہ وسلم محلی صاحب جنہوں صاحب طور پر کہا کہ اگر عوم شبد رہے گا تو جو مسلم ہمدہ ہے اس پورے یوگ دیویس کا بوائی کارٹ بھی کر سکتا ہے لکھنو سکینا پرسن نفیس احمد کے ساتھ وشار لگونشی انڈیا وائز